زہد اور رندی کے عنوان سے علامہ اقبال کی ایک نظم ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی شورہ تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا کرتے تھے عدب ان کا آلی و آدنی کہتے تھے کہ پنہاں ہے تصوف میں شریعت جس طرح کے الفاظ میں مزمر ہوں معانی لبریز میں زہد سے تھی دل کی سراہی تھی تیمے کہیں درد خیال حمدانی کرتے تھے بیان آپ کرامات کا اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی حضرت نے میرے ایک شناسہ سے یہ پوچھا اقبال کے ہے کمری شمشاد معانی پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا گو شیر میں ہے رشک کلی میں حمدانی سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے عادت یہ ہمارے شعارہ کی ہے پرانی گانا جو ہے شب کو تو سہر کو ہے تلاوت اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے بے داغ ہے مانند سہر اس کی جوانی مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے دل دفترِ حکمت ہے طبیعت خفاقانی رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی القصہ بہت طول دیا آواز کو اپنے تا دیر رہی آپ کی یہ نغز بیانی اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں میں نے بھی سنی اپنے آہبہ کی زبانی ایک دن جو سرے راہ ملے حضرتِ زاہد پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے یہ آپ کا حق تھا ذرے قرب مقانی خم ہے سرِ تسلیم میرا آپ کے آگے پیری ہے توازوں کے سبب میری جوانی گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت پیدا نہیں کچھ اس سے قصورِ حمدانی میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسہ گہرا ہے میرے بحرِ خیالات کا پانی مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت عشق فشانی اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں شکریہ